بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رہایت رحم کرنے والا ہے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ہائی سر جی آج ہمارا لیکچر ٹو ہے گرامر کے بارے میں سو لیٹس سٹارٹ آج ہم پڑھیں گے یوز ایز آر ایم واز اینڈ ور کا یہ ایز آر ایم واز ور کو بی فارم بی کہا جاتا ہے بی فارم بی کا مطلب کیا ہوتا ہے بی کا میننگ ہے ہونا تو ایسے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب بھی ہونا ہے آر کا مطلب بھی ہونا ہے ایم کا مطلب بھی ہونا ہے واز کا مطلب پاسٹ میں ہونا ہے ور کا مطلب پاسٹ میں ہونا ہے اگر آپ سے کوئی بی فارم پوچھے تو بی فارم میں یہ پانچ ورڈز آتے ہیں جن کا میننگ ہو نہیں ہوتا ہے جب بھی کوئی سنٹینس بولا جاتا ہے اس میں ہونے کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوتی ہے سمپل سنٹینس میں خاص کر کے تو اس کو ہم بی فارم بھی بولتے ہیں اب کچھ انسٹرکشن ہیں ان کا یوز کرنے سے پہلے وہ ہم لوگ پڑھ لیں سنگولر کا مطلب ہوتا ہے واحد اکیلہ تنہا پلورل کا مطلب ہوتا ہے جمع یا زیادہ پرسن کا مطلب ہوتا ہے متقلم بات کرنے والا سینکڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے حاضر جس سے بات کی جائے تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے سیگا واحد غیب جو موجود نہ ہو یا غائب ہو یہ تو میں نے گریمر کے روح سے آپ کو میننگ بتا دیئے اب میں ان کو اپنی ورڈنگ میں آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں دیکھو سنگولر واحد ہوتا ہے اکیلہ ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے لڑکی کے لیے ہی یوز ہوتا ہے لڑکی کے لیے شی یوز ہوتا ہے اٹ آپ نکال اس کا یوز پڑا پچھلی کلاس میں اس کا یوز پڑا اٹ بے جان کے لیے یوز ہوتا ہے یا کوئی سنگولر نیم ہو یا کوئی سنگولر نمبر ہو تو ان تمام کو ہم سنگولر بولتے ہیں پلورل کیا ہوتا ہے تے وی یو جمع یعنی کے زیادہ پرسٹ پرسٹ کیا ہوتا ہے پہلا شخص سیکنڈ پرسٹ ہوتا ہے دوسرا شخص اب دو شخص ہیں ایک آدمی بات کر رہے دوسرا سن رہے جو آدمی بات کر رہا ہے وہ ہے پہلا شخص اس کو انگلیش میں آئی اگر زیادہ ہے تو وی اور جس سے پہلا شخص بولنے والا بات کر رہا ہے وہ انگلیش میں یو اور اردو میں آپ مجھے امید ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ فرسٹ پرسٹ کیا ہوتا ہے اور سیکنڈ پرسٹ کیا ہوتا ہے تھرڈ پرسٹ ہوتا ہے تیسرا شخص جو ہمارے پاس موجود نہ ہو غائب ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ورڈز یود ہوتے ہیں ہی شی اٹ دے اینڈ سنگلر نیم یا سنگلر نمبر دیکھیں یہ پرسٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈٹیل سے پڑھیں کہ یہ صرف میں نے ایک انٹروڈکشن بتایا ہے ایک آپ کو تعارف بتایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ فرسٹ پرسٹ کیا ہوتا ہے سیکنڈ پرسٹ کیا ہوتا ہے تھرڈ پرسٹ کیا ہوتا ہے انگلیش کے لفظ استعمال نہ کروں جو لوگ انگلیش نئے نہیں سیکھ رہے ہیں جنہوں نے انگلیش پہلے نہیں پڑھی ان کو سیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو اس لئے میں کمپلیٹلی کوشش کرتا ہوں کہ میں اردو بولوں انگلیش کے بہت کم ورڈز یود کروں اچھا اس کا میننگ ہے ہے ایم کا مطلب ہے ہوں آر کا مطلب ہے واز کا مطلب تھا یا تھی ور کا مطلب تھی یا تھے اب یہ جو ور اور آر ہے یہ پلورل کے لیے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس اور واز یہ واحد سنگولر کے لیے یود ہوتا ہے ایم صرف اور صرف آئی کے لیے یود ہوتا ہے اب یہ دو سنٹینسز ہیں ان کی میں ذرا افضاد کرنا چاہتا ہوں یہ ایک رول ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایسا سنٹینس جس میں ورڈ کے بعد یا ہیلپنگ ورڈ کے بعد اجکٹیو آئے تو آرٹیکل کا یوز نہیں کرنا دیکھیں اس ورڈ کے بعد جہاں پہ اجکٹیو کے بعد ناؤن آیا ہے اجکٹیو کے بعد جب ناؤن آ جائے کوئی نام آ جائے تو اس وقت آرٹیکل کا یوز کرنا ہے یہاں پہ اجکٹیو کے بعد ناؤن یا نام نہیں آیا اس لیے ہم نے یہاں آرٹیکل کا یوز نہیں کیا یہاں پہ اجکٹیو کے بعد ناؤن آیا تو ہم نے یہاں پہ آرٹیکل کا یوز کیا ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اب یہ دوسرا اصول ہے اصول نمبر دو اگر کوئی سنٹینس ہے اگر آپ کو اس کی انگلیش میں نہیں سمجھا رہے اردو میں دیکھیں انٹیروگیٹیو بھی ہو اور نیگیٹیو بھی ہو ایسا سنٹینس جو انٹیروگیٹیو بھی ہو اور نیگیٹیو بھی ہو تو ناؤن سے پہلے ناٹ لگے گا یہ ناؤن نام ہے نام سے پہلے ناٹ آ گیا اگر سنٹینس انٹیروگیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے اس میں ناؤن کی بجائے پرو ناؤن ہے تو پھر ہم پرو ناؤن کے بعد نارڈ یوز کریں گے یہ دے پرو ناؤن یہاں پرو ناؤن کے بعد نارڈ یوز کیا یہ ناؤن یہاں ناؤن سے پہلے نارڈ یوز کیا یہ دو رولز آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھئے گا یاد کر لیجئے گا سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اب کوئی بھی جب ہم سنٹین سے بولتے ہیں تو اس میں چار طرح سے کچھ سنٹینس کو بولا جا سکتا ہے سنٹینس کی کائنس تو اور ہوتی ہیں لیکن سنٹینس چار طرح سے بولا جا سکتا ہے پہلا طریقہ ہوتا ہے سٹیٹمنٹس یعنی کہ بیانیاں جبلے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ امرال خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا نواز شریف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا جو وہ مو سے بات کرتے ہیں اچھی یا بری وہ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اور اسی سٹیٹمنٹ پہ ہی سارا میڈیا پھر بات چیز شروع کر دیتا ہے ان چیزوں کو بول لیا جاتا ہے بیانیاں جملے نیگٹیو جو بات منفی میں ہوگی اس کو منفی جملہ کہا جائے گا جو انٹیروگیٹیو ہوگی جس میں کوئی پوچھ گا چھو گی وہ سوالیاں جملے ہوں گے جس میں انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو دونوں باتیں ہوں گی سوال بھی پوچھا جائے گا اور انکار بھی کیا جائے گا اس کو ہم سوالیاں اور منفی جملے بولتی ہیں امید ہے کہ ایک سنٹینس ایک سٹیٹمنٹ جو بولی جاتی ہے وہ چار طرح سے بولی جا سکتی ہے اس کو یاد رکھے گا انٹیروگیٹیو کا مطلب ہوتا ہے پوچھ گا یہ انٹیروگیٹیو لفظ ہے بریٹش لینگویز میں جب آپ اس کو امریکل لینگویز میں بولیں گے تو یہ ہوگا انٹراغیٹیو پھر اس کو انٹیروگیٹیو نہیں پڑھیں گے انٹراغیٹیو اب یہ جو انٹیروگیٹیو سنٹینس ہوں گے ان کے اینڈ پہ کویسٹن مارک آتا ہے یہ جو نشانے ڈوئی کی شکل کی ہے اس کو ہم کویسٹن مارک بولتے ہیں فول سٹاپ یہ جو نکتہ ہے اس کو ہم لوگ فول سٹاپ بولتے ہیں فول سٹاپ سٹیٹمنٹ والے اور نیگیٹیو سنٹینس میں فول سٹاپ آتا ہے انٹیروگیٹیو اور انٹیروگیٹیو اور نیگیٹیو میں ہم لوگ سنٹینس کے اینڈ پہ یہ بات کی یاد ہے اب ہم ان کی پریکٹرس کرتی ہیں اس آر ایم واض ور کی پہلے ہم سٹیٹمنٹس والے فکریں دیکھتی ہیں دلاور دلاور اب آگے یہ ہے ہیلپنگ ورم اس کی انگلیش آئے گی اس میرا مخلص میرا کی انگلیش مائی مخلص دوست کی سچی ایر فرینڈ دلاور میرا مخلص دوست ہے دلاور اس کا یہاں پہ یوز ہوا اب ایم کا یوز صرف آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ میں نے ایم کا یوز کیا میں اچھا طرح ہوں آئی ایم آگوڈ سویمر دیکھیں یہ ہے اجکٹیو اجکٹیو کے بعد یہ کام کرنے والا ناؤن آگیا سویمر آگیا تو ہم نے یہاں آرٹیکل کا یوز کیا سمجھا گی جو پھر چھلا رول آپ کو بتایا تھا ہم غلطی پر ہیں پہاڑ کی چوٹی بلند تھی ڈا ٹاپ آف ڈی ہیل واز ہائی حمید کے بیٹے ذہین تھے حمید سنز ور انٹیلیجنڈ اب دیکھیں اس کا بھی یوز بتا گیا ایم کا بھی سنٹینس آ گیا آر کا بھی ہو گیا واز کا بھی ہو گیا اور ور کا بھی ہو گیا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہر پاکستانی محبے وطن ہے ایبری پاکستانی ایز آر بیٹری آرٹ میں پاکستانی لڑکا ہوں آئی ایم آ پاکستانی بوائے یہ پھول سرخ ہیں دیز فلاورز آر ریڈ ایم کا بھی یوز ہو گیا اس کا بھی اور آر کا بھی یہ کتاب دلچسپ تھی دیس بک واز انٹرسٹنگ وہ میرے گہرے دوست تھے دی وار مائی بیسٹ فرینڈز اب اس میں واز کا بھی ہو گیا یوز اور ور کا بھی ہو گیا اب ہم نیگیڈیو سنٹرز دیکھتی ہیں وہ اونچا نہیں سنتا ہے ہی ایز ناڈ آ بیٹ ہارڈ آف ہیری یاد رکھیں اس میں میں نے اس کا یوز کیا ہے اس میں ہم لوگ ڈنز ناڈ کا بھی یوز کر سکتی ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ سنٹنس میں بھی یہ ہو سکتا ہے دیکھر یہ سنٹنس میں نے لکھ دیا تھا تو پھر اس کو مجھے پوزیٹیو سنٹنس میں ہی کرنا پڑا اور اس کے یوز کرنا پڑا تو اس کے ساتھ بھی یہ سنٹنس ٹھیک ہے میں نمک حرام نہیں ہوں ای ایم ناڈ ڈس لائل وہ بادکسمت لوگ نہیں ہیں ڈے آر ناڈ آن لکی پیپل گلی میں روشنی نہ تھی ڈیر واز نو لائٹ ان دا سٹریڈ یہ بچے گندے نہ تھے ڈیز چیلڈرن وار ناڈ ڈڈی دیکھیں اس کا بھی یوز بتا دیا ایم کا بھی بتا دیا آر کا بھی بتا دیا واز کا بھی بتا دیا ور کا بھی بتا دیا دیکھیں جب آپ کوئی چیز سیکھتی ہے نا جب تک آپ نے پریکٹس نہیں نہ کرنی اس وقت تک آپ کو سنٹنسیز نہیں آئیں گے اردو سے انگلیش کرنی نہیں آئے گی گرامر کا یوز نہیں آئے گا تو یاد رکھیں جب کوئی لیکچر لے تو اس کی بعد میں پریکٹس کریں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں انٹیروگیٹیو سنٹنس دیکھتے ہیں کیا دھوپ تیز ہے is the sun bright برائیڈ کی جگہ پہ آپ ہارٹ بھی لگا سکتے ہیں کیا انگور سبز ہے are grapes green وہ درخت کتنے اونچے تھے how tall were those trees باغ میں کون تھا who was in the garden تمہارے دوست کہاں تھے where were your friends سوالیا اور منفی جملے انٹیروگیٹیو اور نیگیٹیو سنٹنس کیا وہ وعدے کا پکا نہیں ہے دیکھیں یہ کیا والا جو ہے یہ انٹیروگیٹیو ہو گیا نہیں والا نیگی نہیں ہو گیا is he not sure of his word یہاں پہ ٹیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ٹیو سے زیادہ مناسب شور ہے اسے اپنے لفظوں کا یقین نہیں ہے کیا اس کی آنکھیں نہیں دکھتی ہیں are his eyes not totally sore کیا پاکستان ایک ذرخیز ملک نہیں ہے is پاکستان not of a ڈائل کنٹری کیا دواک کڑوی نہیں تھی was the medicine not bitter کیا میرے دوست کام چور نہیں تھے were my friends not shirkar thanks for watching اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے like کر دیں share کر دیں subscribe کر دیں اور ڈل آئیکن کے پٹن کو پرس کاتے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے